بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بیٹے ہم نے نیا یونٹ شروع کرنا ہے جو کہ ہے ایولوشن کا میں اس کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں سب سے پہلی چیز جو ایولوشن میں ہم نے بیٹا ڈسکس کرنی ہے وہ کیا تھا وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے انہیریٹنس آف ایکوائیڈ کریکٹرسکس آپ جانتے ہیں کہ یہ بیٹا لیمار کا کونسپ تھا اب لیمار کا بیسیکلی کونسپ کیا تھا اس کا کونسپ تھا use and disuse یہ بھی میں آپ کو ذرا ڈیٹیل سے جو ہے بیٹا یہ بتا رہتا ہوں کہ use اور disuse اس کا کیا مراد تھا دیکھیں اس کے اکارڈنگ جو انوارمنٹ ہے نا انوارمنٹ ہے اس کے اندر ویرییشن آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا ویرییشن آ رہی ہیں اور ان ویرییشن سے جاندار جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ ایڈیپٹیشنز کر رہے ہیں ایڈیپٹیشنز میل وہ چینجز کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ چینجز کر رہے ہیں آپ جو چینجز use ہو رہے ہیں اس کے اکارڈک جو چینجز use ہو رہے ہیں مسلسل وہ strong ہو رہے ہیں اور strong ہونے کے ساتھ ساتھ وہ inherited بھی ہو رہے ہیں اور جبکہ وہ چینجز جو use نہیں ہو رہے ہیں جن کا disuse ہو رہا ہے جو استعمال نہیں ہو رہے ہیں وہ جو ہیں بیٹا یہ weak ہو رہے ہیں اور finally وہ جو ہیں بیٹا وہ ایکس نکٹ بھی ہو رہے ہیں یعنی ختم ہو رہے ہیں ان کا رول جو ہے وہ وہاں سے ہٹ رہا ہے یہ بیسیکلی لیمار کا جو ہے ایک بنیادی کونسپ تھا دیکھیں اب یہی چیز یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یوز اور ڈس یوز کے بارے میں یہی بات یہ اور انہیریٹنس کے حوالے سے بھی اس کا یہی کونسپ تھا کہ یہ جو کریکٹر یہ ایکوائیڈ کر رہا ہے یہ انہیریٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا چلیں اب دیکھیں مثلا اس نے کچھ ایکزمپلز پھٹ کی جیسے پہلی ایکزمپل اس نے پھٹ کی تھی جراف کی کہ جراف کی جو نیک تھی وہ سمال تھی انوارمنٹ میں ویرییشن آئی جو سوائل گراس تھی وہ ختم ہو گئی پھر جراف کو جو ہے بیٹا وہ جو ہے فوڈ کے لیے جو ہے وہ لیوز اوف ٹری کے اوپر جو ہے وہ ریلائی کرنا پڑا درختوں کے پتے کھانا پڑے جس کی وجہ سے یہ جو ہے بیٹا اپنی گردن اٹھا کے کیونکہ درختوں کے پتے کھاتا تھا دے بائے دے اس کی گردن میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور آج ہمیں لمبی گردن والے جراف جو ہیں وہ ملتے ہیں یہ اس کا کونسپ تھا اسی طرح اس نے ایکزمپل دی بلیک سمیت کی کہ بلیک سمیت جو ہے یہ کیونکہ لوہا کھوڑتا تو اس کے بائسپ جو ہیں یہ سٹرونگ ہوتا ہے بائسپ سٹرونگ ہو جاتے ہیں یہ یوز کا جو کونسپ تھا کہ جو چینجز یوز ہوتے رہتے ہیں اس طرح یہ گروہ کرتے رہتے ہیں اسی طرح سے دوسری جو ایکزمپل اس نے بھی ڈش یوز کی وہ ایکزمپل بیٹا اس نے دی تھی کیو فش کی کیو فش یہ ہوتی ہے بیٹا یہ کیو میں رہتے ہیں جہاں مسلسل ڈارکنیس ہوتی ہے اندھیرہ ہوتا ہے تو ڈارکنیس کی وجہ سے اس نے اپنی آئیز کا جو یوز تھا وہ بیٹا اینڈ کر دیا جس کی وجہ سے وقت کزرتے ہیں کے ساتھ یہ بلائنڈ ہو گئے کیونکہ اس نے اپنے آئیز کا استعمال ختم کر دیا تھا تو یہ بلائنڈ ہوگی تو آج کیر فیسیو ہے بیٹا یہ بلائنڈ پھائی جاتی ہے یہ تھے لیمار کے کونسپ آج ہم جانتے ہیں نیو ریسرچ کے ایکارڈنگ جو ایکوائیڈ کریکٹر ہوتے ہیں مطلب ڈیلی لائیز میں جو چینجز ہمارے باڈی میں آتے ہیں وہ انہیٹ نہیں ہوتے ان کی انہیریٹنس نہیں ہوتی ہاں ان میں چینجز ضرور آتے ہیں آج ہم جانتے ہیں کہ جو ایکوائیڈ کریکٹر ہوتے ہیں یہ انہیریٹ نہیں ہوتے تو لیمار کے پاس جو پوائنٹس تھے وہ ویلڈ ضرور تھے بٹ اس کے پاس پروپر جو ہے بیٹا کوئی سائنٹیفیٹ پروف جو ہے وہ موجود نہیں تھا تو لیمار کے پاس اس کا کونسپٹ اتنا زیادہ جو ہے بیٹا وہ پذیرائی نہیں پایا اس کے بعد نیکسٹ جو کونسپٹ ہے وہ ہے دارون کا چارلز دارون چارلز دارون جو ہے بیٹا ایٹین زیرو نائن میں جو ہے بیٹا یہ پیدا ہوا یہ انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا اور اس نے جو ہے بیٹا ایک ایک بیری سفر کیا تھا بیگل کے اوپر بیگل بیری جہاز کا نام ہے ساؤتھ امریکہ کی طرح وہاں پر اس نے بہت سارے فلورا اور فاناس دیکھے فلورا اور فانا کو دیکھنے کے بعد مطلب پلانٹ اور انیملز کو دیکھا تو اس نے اوبزارف کیا کہ یہ پلانٹ اور انیملز ساؤتھ امریکہ کے جو قریبی علاقے ہیں ان کے ساتھ تو ریزمبل کرتے ہیں بٹ جو انگلینڈ ہے وہاں سے یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے تو یہاں سے اس کے دماغ میں ایک پوائنٹ آیا جیوگرافیکل بیریر یعنی علاقہ بندی کہ علاقے کے لحاظ سے آب و ہوا کے لحاظ سے ہر علاقے میں جو پائیدانے والے جاندار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو یہ جیوگرافیکل بیریر کا پوائنٹ اس کے دماغ میں ہے اس نے بٹا اٹھارہ سو چوالیس میں ایک اوڈیجن آف سپیشی کے اوپر ایسے لکھا تھا اور ایٹین ففٹی نائن میں جو ہے وہ اپنی بک جو ہے بٹا اس نے پبلش کی تھی ایٹین ففٹی نائن کے اندر ایک اور سائنٹیس تھا ایلفرڈ ویلس افریقہ کا تھا اس نے بھی جو ہے بٹا اسے ملتا جلتا کام کیا تھا لیکن جو ہے وہ دارون نے جو ہے بٹا وہ ایکٹیو ورک کیا اور اپنا انکمپلیڈ ورک جو ہے یہ پروو کرو جو ہے یہ پبلش کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا بارال وہ اتنا پذہرائی نہیں پایا دارون کے ورک کو جو ہے وہ زیادہ امپورٹنس ملی اور آج ہم زیادہ تر دارون کا ورک جو ہے وہ سٹیڈی کرتے ہیں دارون کے کچھ بیسک پوائنٹ تھے اس کی تھیوری کے وہ میں آپ کو ڈسکس کروا دیتا ہوں اس کا سب سے پہلا پوائنٹ تھا بٹا دیسنٹ ویڈ موڈیفکیشن کہ جاندار کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ٹری ہے کہ جس کی ایک سٹیم جو ہے نا یہ کامن ہوتا ہے اور اس سے ایسے برانچیز نکل رہی ہوتی ہیں ایسے برانچیز نکل رہی ہیں مختلف ٹھیک ہے نا تو یہ ایک مطلب ان کا جو انسیسٹرز ہیں وہ کامن ہیں آگے دیسنٹ جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے موڈیفائی ہو کے مختلف شاکوں کے اندر جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں تو یہ جو اس کا کونسیپ تھا یہ تھا دیسنٹ ویڈ موڈیفکیشن پھر اس نے اوریجن آف سپیشی جو لکھی تھی جس میں اس نے بتایا تھا کہ مختلف اقسام کی جو سپیشیز ہیں کیسے ماردہ وجود میں آگئی اس کے کچھ پوائنٹس اس کی بک سے لیے گئے ہیں وہ پوائنٹ کے ہیں دیر اس آور پروڈکشن نیچرل سیلیکشن دارا بھی اسی کسی کا کونسیٹ اور نیچرل سیلیکشن جو ہے کہ مختلف پوائنٹ تھا مثلا سب سے پہلا پوائنٹ تھا آور پروڈکشن کہ جاندار جو ہے محول میں جتنی گنجائش ہے اس سے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں اب اس سے زیادہ پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے اندر سٹرگل ہے فار ایگزسٹنس کہ اگر زندہ رہنا ہے اویلیبلیٹی او فوڈ کے لیے جو کے لیے ہر چیز کے لیے یہ ہیومن کی بات کرو ویسے جانوروں کے لیے اویلیبلیٹی او فوڈ کے لیے ان کو سٹرگل کرنا پڑتا پھر سٹرگل کون کر پائے گا جو بیٹے وہی سروائب کرے گا جو سٹرگل کرے گا جو سٹرگل کرے گا یہ اس کی بیسک پوائنٹ تھا پھر ایک پوائنٹ اور میں آپ کو اس کو بتا دوں وہ تھا اڈپٹیو ریڈیشن اڈپٹیو ریڈیشن اڈپٹیو ریڈیشن جو ہے بیٹا اس نے نا 13 ٹائٹس کی فنچی سکلیکٹ کی تھی فنچی ان کے اندر اڈپٹیو ریڈیشن ہوتا ہے کہ بیٹا ہر ایک کے اندر گریجوال چین دیو ٹو ویچ ڈیفرنٹ سپیشیز ہر آئیز کہ بھئی پہلے فنچ ایک ہی ہوتی تھی ایریا وائز وال اس نے ٹریول کیا تو تھوڑا تھوڑا فرق آتا رہا فوڈ اویلیبیلٹی کے حساب سے انوارمنٹ کے حساب سے اور تیرہ مختلف سپیشیز جو ہیں وہ ماردہ وجود میں آگے تو یہ جو آئیڈیا تھا نا اس کا یہ اڈپٹیو ریڈیشن تھا یہاں پر ہمارا پہلا لیکچر جو ہے بیٹا وہ مکمل ہوتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی کنفیون ہو آپ ضرور خوشی کریں تینکیو اللہ